اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں محمد حسن یوٹیوب چینل مطب حسن کی وساطت سے ایک نئے نسکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک روگن بنانے کا تیل بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت سارے تلہ آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہوں گے دیگر سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے آپ اسے بنائیں میں نے دو تین بندوں کو یہ بنوایا ہے اور ان کو استعمال کروایا ہے اور اس کے بعد اس کا میں آپ کے ساتھ تھے بطور پروف اور آپ کے ساتھ یہ نسخہ شیئر کر رہا ہوں کوئی یہ نہیں ہے کہ کتابی بات ہے یہ ایک بالکل اتھینٹک تلہ جو ہے روگن جو ہے وہ آپ پہ تیار کریں گے اور انشاءاللہ آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کے جو مسائل ہیں بیرونی طور پر عضو تناسل کے مسائل ان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دن کے استعمال سے خاطر خواہ بہتری آئے گی اتنا مشکل بھی نہیں ہے بنانے میں آسان ہے ہم مقامات پتال جنتر کرتے ہیں بہت بہت چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر بڑی مشکل سے جا کے اس تلے کو جو ہے ترتیب دے کے تو اس کو کافی میند کے ساتھ ہے مختلف تلہ جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں یہ تلہ جو ہے یہ بنانے میں بالکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ چاہیں تو یہ دو تین گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے اور اتنا قیمت اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے تیار آپ نے خود ہی کرنا ہے کوئی بندہ یہ کمنٹس نہ کرے کہ ہمیں تیار کیا ہوا چاہیے آپ نے اجزاء اس کے یوں ہیں کہ آپ نے خراتین لینے ہیں خوشک خراتین پنسار سے یہ مل جاتے ہیں ساری چیزیں پنسار سے مل جائیں گی خراتین لینے ہیں خوشک ایک تولہ جونک آپ نے لینی ہے خوشک ایک تولہ تخم اٹنگن آپ نے لینے ہیں ایک تولہ یہ تین چیزیں ہیں خراتین خوشک اور جونک خوشک اور تخم اٹنگن آپ نے یہ تین تینوں چیزیں آپ نے ایک ایک تولہ لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے تین قسم کا جو ہے وہ پانی آپ نے نکال کے آبِ ادرک کا پانی ادرک کا پانی نکالنا ہے اور پیاز کا پانی نکالنا ہے پیاز کا پانی اگر سفید پیاز کا پانی مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر سفید پیاز نہ ملے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی پیاز آپ کو میسر ہوں اس کا پانی آپ نے نکالنا ہے اور لیسن کا پانی تھوم کا پانی آپ نے نکالنا ہے یہ تینوں جو آپ ہیں یہ تین تین تولے آپ نے نکالنا ہے یعنی کہ تیس تیس گرام تک ہر ایک کا وزن تیس تیس گرام ہو ادرک کے پانی کا تیس گرام پیاز کے پانی کا اور لیسن کے پانی کا تیس تیس گرام وزن ہو جو اوپر میں نے تین دوائیاں آپ کو بتائی ہیں وہ ایک ایک طولہ آپ نے لینی ہے ان کو آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اور یہ پانی جو ہے ان کو یک جا تینوں پانیوں کو اکٹھا کر لینا ہے اچھی قسم کا روگن زیتون زیتون کا تیل جو ہے وہ پچاس گرام اچھی قسم کا تیل ہو تو اس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال کے مکس کر کے تو اس کو آپ نے تیلہ بنانے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو آنچ جو ہے اس کو آگ جو ہے بلکل ہلکی دی جاتی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئلوں کی آگ پر بنائیں اگر آپ گیس پر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی آنچ بلکل ہلکی رکھیں ٹھیک ہے کہ کوئی ایک گھنٹہ ڈیٹ زیادہ لگ جائے گا لیکن یہ ہے کہ چیز آپ کی بڑی اچھی اور بڑی تسلی بخش تیار ہوگی تو اس کو آپ نے پانی کو جلا کے چیزوں کو جلا کے تو جب یہ ساری جل جائیں تو اس کے بعد آپ نے تیل کو آپ نے چھان لینا ہے تو آپ نے کسی شیشے کی جو بوتل ہے اس کے اندر جو ہے ڈراپر جو شیشے کے مل جاتے ہیں ہومیو سٹور سے ملتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے محفوظ کر لینا ہے اور تیلاج کوئی بھی ہو اس کے استعمال کے لیے پان کا پتہ جو ہے یا ارنڈ کا پتہ جو ہے وہ آدھا نسخے کا کام کرتا ہے تو اس کو آپ نے پان کے پتے کو آپ نے استعمال کرنا ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اگلا عیسہ اور نیچے والے عیسے کو چھوڑ کے سائیڈوں پہ اوپر اور جڑ کے اندر بالش کرنی ہے اور اصول یہ ہوتا ہے تلہ لگانے کا کہ آپ نے ہفتے میں دو بار شیپ کرنی ہوتی ہے اندل شیپ کر کے اس کو رات کو دیسی کپڑے کے ساتھ سوتی کپڑے کے ساتھ اوزوے تناسل کو رگڑ کر صاف کرنا ہے اور اس کے بعد کسی بھی تلے کو آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے پاہ تین چار کترے یا جتنی مقدار میں اس کو بتایا گیا ہے لیکن یہ دو چیزیں آپ نے کرتے رہنا ہے ہفتے میں دو بار اندر شیپ اور تلہ استعمال کرنے سے پہلے سوتی کپڑے سے دیسی کپڑے سے اوزوے تناسل کو رگڑ کر صاف کرنا اور اس کے بعد جو ہے تین چار کترے تیل کے لے کر اس کی مالش کرنی ہے تین چار مٹ مالش کر کے پان کا پتہ جو ہے وہ آپ نے باندھنا ہے کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا گرم کر لیں ایک تو وہ نرم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ نیم گرم ہی اس کو باندھیں گے تاکہ اوزوے تناسل کے پٹھے جو ہیں ان پر تیزی سے وہ کام کریں تو اس کے اوپر آپ نے وینڈج کر دینی ہے پٹی باندھ دینی ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو دو دین ہے یہ تیل جو میں نے آپ کو بتایا ہے چند دن آپ اسے استعمال کریں گے تقریباً تین ہفتے تاک اسے استعمال کریں گے تو جو آپ کے مسائل اوزوے تناسل کے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان میں بیتری آئے گی اور یہی تیل پوسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا جو میں انڈ پہ بتا رہا ہوں یہی تیلہ گنجے پان کے لیے اگر کوئی مریض استعمال کرے گا شرط یہ ہے کہ ہفتے میں دو بار وہ ٹنڈ کروائے اور اس کے اوپر یہ تیلہ لگائے آپ ایک مہینہ اس کا مسلسل استعمال کر لیں اپنے بالوں کو دیکھ لیجئے گا اور بے شک میں آن لائن ہوں ادھر ہی اسی پوسٹ پہ آپ مجھے گلہ دیجئے گا اگر آپ کے بال نہ نکلیں تو بڑی تیزی سے بالوں کو نکالے گا اور بالوں کو گھنا کرے گا تو گنجے پان کے مریض جو ہیں وہ بھی اسے لازمی استعمال کریں ہوئی رہا آپ کو اس کا پسند آجا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے فیرم آئے